ہاں سامنے کے ناظرین آج مونی فاروق کے شو کے درانہ تھا تارڈ کی تاریخی بیستی تارڈ بٹی کو دمگیا دیتا رہا لیکن ارشاہ بٹی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لیگی رہنما کو رگڑ دیا یہ پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں میں کہا تھا ایک بے گناہ بھی اس کو سزا نہ ملے اور ایک گناہ گار بھی نہ بچے خواہ وہ کوئی بھی ہو لیکن آپ ساری باتوں کو مکس کر رہی ہے آج پی ڈی ایم اب وزیراعظم بڑا حساس معاملہ ہے تارڈ صاحب نے کہا ہے تو حساس معاملے میں وزیراعظم نے کو کیا ٹویٹ کر کے کوئی ان کو کیا ذنی تسلی ملی تھی تسکین ملی تھی تو چاند لمحے چاند گھنٹے چاند دن رک جاتے ٹویٹ تو انہوں نے فرما دیا نا اور آپ ثبوت مانگے جب تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اس پہ اس طرح نہ کریں بھائی کیوں نہ کریں مجھے کیسے پتا چلا وزیراعظم پاکستان سے پتا چلا وزیراعظم پاکستان کو کیسے پتا چلا وہ بتائیں اور ہم ہمارے سامنے رکھیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک ایک توفے کا حساب لیں عمران خان صاحب کا اپنا میار پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو توفے لینے نہیں چاہیے توفے چھپانے نہیں چاہیے اور پھر انہوں نے بیچ دی ہے یہ سارے اخلاقیات اور ان کے اپنے میار اور قانون تو چھوڑیں نا یہ اس سے نیچے کی بات ہے لیکن بھائی جان مجھے آپ اپنا کیوں نہیں بھول جاتے تارٹ صاحب لاہور میں ہوتے ہیں اور کابینہ کو اسلامباد میں زوم پر توشہ خانہ کے سپیشلسٹ ہیں یہ جو بیس سالہ ریکارڈ سے ہوا ہے چار سو چھالیس صفات کا اس میں بارہ سو گھڑیاں ہیں چار ہزار توفے ہیں یہ سارے قاسم کی اببہ لے گئے تھے کچھ جو گیارہ گھڑیاں نواز شیف صاحب بھی لے گئے تھے گاڑیاں بھی وہ لے گئے تھے شاید کا کن عباسی صاحب تیرہ گھڑیاں لے گئے تھے زرداری صاحب دس گھڑیاں لے گئے تھے تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی حساب کریں یہ ان کا کہاں سے آگیا کوئی پانچ پرسن رولز ریلیکس گھڑیاں وڈیاں آپ آ جائیں اس پر یہ جو آخری آپ کا فرس ٹائم نہیں میں اس لئے مقصر کرتا جا رہا ہے آپ انتازہ کریں یہ ہمیں روز باشن دیتے ہیں نہیں ایک ایک دو جبلے یہ روز باشن دیتے ہیں انہوں نے جمہوریت کے سیولین بالا دستی کے ووٹ کی عزت کے اور دیکھیں میں کسی نے عمران خان کو نہیں کہا تھا قاسم کے اببا کو ساری نہیں کہا تھا کہ وہ سعودی ولی اہد کا دیا گیا توفہ بیچے دیں بلیک مارکٹ میں اس کی بیوی کروڑ روپے کھا جائے میں معذرت چاہتا ہوں کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ وہاں پہ کاروبار شروع کر دیں اتنے بڑے بڑے ڈبے آئیں وہ کھولیں ہیرے جوائرات سے بھرے ہوں ان کی قیمتیں لگائیں اور بلیک مارکٹ میں بیچے دیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ نوہ مئی کو لوگوں کو کہیں کہ وہ فوج پہ چڑھ دوڑے اپنے ہی فوج کے میں کیپٹن کلل شیر خان کے گھر دو دفعہ گیا ہوں سوابی میں کیوں کیوں گیا ہوں میرے اندر درد تھا میں نے اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی میں ہر دوسرے دن بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا کی وہ ویڈیو نکالتا ہوں انڈین بریگیڈیر کی جو کہتا ہے کہ میں نے اس کی سائٹیشن لکھی ہے کہ ٹائگر ہل کیپچر نہیں ہو رہا تھا یہ بار بار فائر کرتا تھا جوانوں کو موٹیویٹ کر کے لاتا تھا اور میں کہتا تھا اس کو مارو جب تک یہ کھڑا ہے ہم جنگ نہیں جیت سکتے انڈین بریگیڈیر لکھ رہا ہے کہ وہاں کیپٹن کلل شیر خان آف ٹویلو این ایل آئی ہیس فورٹ بریولی مست بی گیون اس ڈیو ریکنیشن وہ باڈی کے ساتھ اندر نوٹ ڈال کے بھیج رہا ہے دشمن تعریف کر رہا ہے ہم نے اس کا مجسمہ پکڑ کے توڑ کے اس کو آگ لگا دی میں اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا میں نے کہا جی میں انور اللہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں مطلب آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں لوگوں نے جانوں کے نظر آنے پیش کی وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن کے لیے میں تو اس دن زیاد میں تھا میں نے تو نہیں لوگوں بکا جائے پرابلم کیا ہے ہمارا کیا اختلاف تھا ہم نے آج تک نام نہیں بگاڑا ہم نے آج تک گالیاں نہیں دی ہم نے آج تک اس طرح کی ٹویٹیں تصور نہیں ہیں ہم کیا کہتے تھے ہم کہتے تھے کہ آپ کی طرف داری ہے آپ ایک پولٹیکل پاری آپ نیوٹرل ہو جائیں ادارے نے مانا نا پھر یا تو باجوا صاحب نہ کہتے آ کے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں آج کے بعد ان کی پارٹی ہوئے جو تقریر تھی اس کے اندر اس کا حصہ دے آ کے خود کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو الگ کر رہے ہیں کہ یہ ایک الگ ٹویٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب جو مہم پچھلے ایک سال سے چلا رہے ہیں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا مسئلہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب کہا گیا کہ آپ کی جو عونربل بیگم صاحبہ ہیں وہ یہ کاروبار کرتی ہیں اور یہ فراغ ہوگی صاحبہ ہیں یہ وہ کاروبار کرتی ہیں شام کو دام کا سرکل ہوتا ہے سرکل میں بیٹھتے ہیں کون سا کیس کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے یہ بڑی ابھی بھی میں آپ کو کیا بتاؤں میں دیکھیں میں پھٹ پڑا ہوں کیوں کیونکہ وہ ایک بلائنڈ کلٹ ہے اب ایک سائیکلوجیکل کنڈیشن ہے مونیب صاحب اسے کہتے ہیں پرسیکیوشنری ڈیلوجنز کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں سے بار نکلوں گا مونیب صاحب کے سٹوڈیو سے یہاں سے گولی آ جائے گی میں گھر جاؤں گا میرا کک میرے پانی میں زہر ڈال دے گا میں وہاں سے جاؤں گا وہاں میری بیوی جو ہے وہ مجھے گولی مار دے گی یہ اس طرح کی پرسیکیوشنری ڈیلوجنز جو ہیں وہ ذہنوں میں بنائی جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے قاسم کے اببا کو یہ ہو گیا ہے قاسم کے اببا کو پرسیکیوشنری ڈیلوجنز بھی ہیں اور وہ بات نہیں سننا چاہتے اب توشہ خانہ میں ایک سال ہو گیا وہ کیس چل رہا ہے اوہ بھائی یہ بلیک مارکٹ میں توفہ کون بیچتے ہیں منیب صاحب آج میں آپ کو توفہ دوں کوئی قیمتی گھڑی لا کے آپ کو دوں آپ بلیک مارکٹ میں بیچ کے اس کے پیسے کھاجے اکاؤنٹ میں بھی جمانہ کرائیں میں تو پرائیویٹ کپیسٹی میں دے رہا ہوں بھائی سٹیٹ کا توفہ ہے یہ کیسی حرکت ہے یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا اور اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے کرپشن کی اور پی ڈی ایم فلان ہے اور پی ڈی ایم بھی اس کا جواب نہیں ہے نہیں بٹے ایک بات ہے نا اس سارے باملے کے نیچے قاسم کے ابا یہ کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ جیسے پجابی میں کہتے ہیں کہ فلانے کی آپ سیاسی طور پر اس کی منجی ٹھوک رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں آپ اس سارے چکر میں پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک بہانہ ہے جس چکر میں ختم کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کیس ہے اگنس پی ڈی ایم اور وہ کہتے ہیں پوری ریاست یہ کر رہی ہے پی ڈی ایم کی انٹرنل پولٹیکس کو سمجھیں جتنے الیکٹیبلز تھے جنہوں نے کئی دہائیوں پہ پرویز خٹک صاحب ہیں فور ایکزامپل وہ کہتے تھے کہ اس کو گھیراوائے تین چار نون الیکٹیبلز نے جن کا حلقوں سے کوئی تعلق نہیں ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے شداد اکبر آج کہاں پہ ہے شباز گل آج کہاں پہ ہے یہ تین چار لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کو خان صاحب کا مائنڈ تھا مگر جنہوں نے اس بات پہ کنونس کیا کہ آپ جب تک اپنے فوج کو اپنی سیکیورٹی جنسیز کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے آپ کی سیاست آگے نہیں چلے گی آج بھی شاہ محمود کس مو سے کھڑے ہوتے ہیں آپ پوچھیں ذرا کبھی کہ نجی محفلوں میں وہ کیا بات کرتے ہیں اور خان صاحب کے سامنے وہ کیا بات کرتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی انا اور اپنی سیاست کو اس نہج پہ لے جانا کہ ملک کی سالمیت کو آپ کو میٹری نہ کریں خان صاحب کے مو سے نہیں نکلا تھا کہ اگر میں اقتدار سے ہٹ گیا تو اس ملک کے تین خدا نہ خاصہ ٹکڑے ہو جائیں گے یہ کس نے کہا تھا یہ زیادہ خطر راک ہو جوں گا بات سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ایک سیاسی پرسپیکٹیف سے دیکھیں تارر صاحب بات اب کیا لیٹیمیسی ہوگی وہ کہہ رہے ہیں میری جماعت فارق کر دی ہے لوگوں کو آپ نے توڑوا دی ہے بگا دی ہے کاش میں آج آپ کے اور عطا بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور تھوڑی سی روحانیت مجھ میں بھی آ جاتی دونوں ہی دلوں کے بھید اور دور کی کوڑی لاتے ہیں دونوں کو پتا ہے کہاں منتر چو منتر ہو رہا ہے کہاں دم درود ہو رہے ہیں آج بھی اور آپ نے بھی میرے دل میں صحیح پوچھا ہے زمان پارک میں نہیں ہو رہے کہ میں اس وقت بڑا انجوائی جی زمان پارک میں نہیں ہو یہ تو زمان پارک اگرہ رہتے مجھے اچھا نہیں نہیں وہ تو اور اس طرح پھر دیکھیں نا تارر صاحب زمان پارک تو نہیں جاتے نا اندر بھی نہیں جاتے تو اتنی دور سے ماشاءاللہ سیٹلائٹی روحانیت جو ہے وہ اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ تو ایک ہے اور میں بیٹھ کے میرے دل میں گھس کے تو سمجھ جانا جو دونوں چیزیں سچی ثابت ہیں تو کاش میں ان دو اثر حاضر کے عظیم پیروں کے ساتھ چند لمحے گزار سکتا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے دو تین باتیں تارر صاحب نے بڑی خوبصورت کی ہم نے کہا نو مئی جو ہے پھر ایک مرتبہ کہہ دوں اور ایزے پاکستانی کہہ رہا ہوں بلیو میں خدا کی قسم میں کوئی ڈار کوئی خوف جس دن کوئی ڈار آ گیا کوئی خوف آ گیا اس دن میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گا یا اس سے نکل جاؤں گا نو مئی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا وہ شرمناک دن ہے اور اس کا اس کا ہر جو بندہ ہے ہر بندہ جس جس کا جو جو کردار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور جو تارر صاحب نے شروع میں کہا تھا ایک بے گناہ بھی اس کو جو ہے اس کو سزا نہ ملے ناظرین اتا عطار جوکسر عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے خود کی بیستی کروا بیٹھتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے چاہنے والے اپنے سامنے اپنی لیڈر پر تنقید برداشت نہیں کرتے جیسے کہ آج کے پروگرام میں دیکھنے کو ملا ارشاد بٹی پاکستان کے سینئر صاف ہی ہیں اور یہ عمران خان سمیت تحریک انصاف کے حمائیت ہی ہیں ان کے مطابق خان صاحب انہی کے لیے مقلص اور محبے وطن لیڈر ہیں اس لیے ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے میں جب لائی پروگرام کے دوران عمران خان ان کی پارٹی پر کوئی کڑی تنقید کرتا ہے تو یہ چھپ نہیں رہتے اور بغیر کسی خوف کے اگلے بندے کی صحیح چطرول کرتے ہیں جس طرح آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملا اتا عطار کرشاد بٹی نے چن چن کر رگڑا لگایا لہٰذا آپ ناظرین سورے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ انسائشن اور پیرائے کا عزار ضرور کریں